بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا ابو دحداح رضی اللہ عنہ کا واقعہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ فلان آدمی کا ایک خجور کا درخت ہے اور میں اپنے باغ میں رہتا ہوں جس میں اس کا خجور کا درخت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیجئے کہ وہ خجور کا درخت مجھے ہبا کر دے تاکہ میں وہ درخت اپنے باغ میں شامل کر کے اس میں رہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے مالک کو کہا تم جنت میں خجور کے درخت کے عوض اس کو یہ خجور کا درخت ہبا کر دو مگر اس نے دینے سے انکار کر دیا سیدنا ابو دحداح رضی اللہ عنہ خجور کے مالک سے ملے اسے کہا تم مجھے میرے باغ کے عوض اپنا ایک خجور کا درخت بیج دے وہ راضی ہو گیا اور باغ کے بدلے ایک درخت بیج دیا ابو دحداح رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے پورے باغ کے بدلے خجور کا درخت خرید لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت باغ والے کو دے دیجئے یہ درخت میں نے آپ کے سفرد کر دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحداح رضی اللہ عنہ کے لیے اس باغ کے عوض کتنے زیادہ خوشبودار خوشیں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کئی دفعہ کہا پھر ابو دحداح رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا اے ام دحداح رضی اللہ عنہ اس باغ سے باہر آجا کیونکہ میں نے اس کو جنت میں ایک خجور کے درخت کے عوض بیچ دیا ہے اس نیک بک خاتون نے کہا یہ نفع بخش تجارت ہے مسند الامام احمد کی یہ روایت ہے اس حدیث کو امام بن حبان نے صحیح کہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ